سلواتی شاہد فرمائے محمد وعالی محمد حضرات یقینی طور سے جو ہماری احساس اور ہماری بنیاد پورے اسلام کو پوری دنیا میں جو شناف اور پہچان ملی ہے وہ ذات بابرکت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کے بھائی اور انہی کے حقیقی جانشین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے پوری دنیا میں جو کچھ بھی نظم و نصق عدل و انصاف امن و آمان اگر قیم ہے تو یہ ذات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ہے علم کے سرچشمیں تحورانہ انداز یہ شجاعتیں یہ سخاوتیں یہ عبادتوں کے طور ترکیے اگر عالم انسانیت کو محصر ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہیں تو وہ ساتھ علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے مومنینِ بنارس قابلِ صد ستائش ہیں قابلِ صد تحسین ہیں جنہوں نے امیرِ کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی چودہ سو سالہ شہدت کی یاد میں اس عظیم پروگرام کا احتمام کیا ہے پوری دنیا میں امن و آمان کی علامت ہیں چاہنے والے پوری دنیا میں اگر امن و آمان قائم ہوتا ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے پوری دنیا میں اگر آپ سے بھائی چارہ اور محبتیں پائی جاتی ہیں تو اسی ذکر کی وجہ سے قابلِ صد ستائش اور قابلِ تحسین ہیں سب ہی افراد جو اس ذکر میں شامل ہیں اور اس ذکر کا احتمام اور انعقاد فرما رہے ہیں ہمارے معزز مہمانانِ زیوے قار شورہِ زبیل احترام مستند معتبر اور بہتی مقبول معروف لب و لہجے کے شورہ جو انشاءاللہ جنہیں آپ سنیں گا جو انشاءاللہ یہاں تشریف لہ رہے ہیں یکے بعد دگرے آپ کی پہتین سماعتوں کے سپرد ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ آپ محسوس ہوتے رہیں گے شورہ اپنے اشار کے ذریعے تعلیماتِ اہلِ بیتِ اعطان مسلم سخاوتِ علی شجاعتِ علی اخلاصِ علی عبادتِ علی طہارتِ علی اور جتنے بھی ہی یہ اوصافِ حسنہ ہیں وہ اپنے اشار کے ذریعے آپ کی بہتین سماعتوں کے حوالے اور سپرد کرتے رہیں گے بیرونی شورہِ زبیرِ احترام کے ساتھ ساتھ مقامی شورہ بھی تشریف فرما ہے انشاءاللہ رب المستان یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا اور یہ جو بزمِ مسالمہ ہے نمازِ مغربین سے پہلے پہلے اپنے پایہِ تکمیل تک پہنچنے کے بعد ہمیں سادتِ عطا فرمائے گئے بزم اور نمازِ مغربین نمازِ عشاء کے بعد مجلی سے عزا کا احتمام کیا گیا ہے جس میں آپ قبلہ و کعبہ کو سماعت پرمائیں گے اور قبلہ و کعبہ کے بعد بیرونی انجمن الہباز سے تشریف لانے والی بارگاہِ مولا میں نوحاقانی اور سینہ زنی کے ذریعے خراجِ عقیدت پیش فرمائے گی سہن میں جو شبیہ تابوت امیرِ کائنات حضرتِ علی بن عبی طالی علیہ السلام جس کی زیارت سے آپ مشرف ہو رہے ہیں وہاں پر قبلہ و کعبہ مسائبِ عمیرِ کائنات بیان فرمائیں گے آپ اس ذکر سے مستفیض ہوتے رہیے اس لئے کہ یہی ذکر ہے جو ہماری حیات کا زامن ہے یہی ذکر ہے جو ہمیں میراج کی بلندی آتا کرتا ہے یہی ذکر ہے جو ہمیں علم آتا کرتا ہے یہی ذکر ہے جو ہمیں حلم آتا کرتا ہے یہی علم ہے یہی ذکر ہے جو ہمارے دلوں کو متمول کرتا ہے یہی ذکر ہے جو ہمارے چہروں پر رونقے جو ہے وہ واضح اور ظاہر کرتا ہے یہی ذکر ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقوتی طاقت سے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونے دیتا یہی ذکر ہے جو ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے یہی ذکر ہے جو ہماری حیات کا زامن بنا ہوا ہے یہی ذکر ہے جو ہماری حیات عبدی کو جو ہے وہ میراج عطا کرتا ہے خوش نصیب ہیں سبھی افراد جو ماشاءاللہ اس پروگرام میں شرکت پرما رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں آپ جن نیتوں کے اعتبار سے اس میں شرکت پرما رہے ہیں شہزادی صلی اللہ علیہہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کو مالا مال فرمائے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی ریاضتوں کا بہتین صلاح عطا فرمائے جو حضرات بہتشیف فرمائے ہیں ان سے بھی التماس کی جاتی ہے کہ آپ فرش عزا اور فرش مسادت پر تشیف لے آئیں یہ سلسلہ انشاءاللہ رب المستان محترم قاری امام علی صاحب کے ذریعے شروع ہونے جا رہا ہے اور تلاوت کلام ربانی کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ما شاءاللہ ہمارے محترم ابو ذر کنتوری صاحب گراف ایجنسی کے مالک اور ان کے ساتھ یہ ایک تہذیب ہے گنگا جمنی تہذیب راہل کربلائی صاحب جو مہتی مخلص اور بہت ہی ما شاءاللہ محبتوں سے بھرا ہوا ایک حسین پیکر ہے جس کے ذریعے یہ پروگرام آپ کا پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے اس پروگرام کے ساتھ آپ نے گراف ایجنسی کے ساتھ نہ جانے کتنے پروگرام اور ان کے کیمرے کے ذریعے نہ جانے آپ نے کتنے حسین مناظر جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہیں اور اسی کیمرے کے ذریعے آپ نے نہ جانے کتنے مناغب ماشاءاللہ بحمداللہ سماعت کیے ہیں ہم تہہ دل سے گراف ایجنسی ٹیم کا شکریہ آدھا کرتے ہیں خصوصی طور سے ابو زر صاحب اور راہل کربلائی صاحب جو ہما وقت جو ہیں وہ بڑی امانداری کے ساتھ اور پوری محبتوں کے ساتھ پروگرام کو نشر کرتے ہیں یہاں پر موزز حضرت شیف فرما ہے پروفیسر حضرت شیف فرما ہے علماء زیویقہ تشیف فرما ہے اس لیے کہ علماء ہماری پہچان ہے علماء ہماری شناکت ہیں علماء ہمارا چہرہ ہے علماء ہمیں نور عطا کرتے ہیں علماء ہماری شناکت ہیں علماء ہمیں علم عطا کرتے ہیں یہی علماء ہے جو ہمیں تاریخی سے نکالنے کے بعد نور کی روشنی میں لے کر آتے ہیں یہی علماء ہیں جو ہماری عبادتوں کا سلیقہ ہے یہی علماء ہیں جو ہماری حفاظت فرما رہے ہیں یہی علماء ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے آپ کو ایک جملہ حدیعہ سماد کر رہا ہوں الحمدللہ جس قوم کی رہنمائی اور جس قوم کی سرپرستی علماء کرتے ہوں اسے نہ یہودی مٹھا سکتا ہے نہ سعودی مٹھا سکتا ہے یہ ہمیشہ یوں ہی خوشحال رہیں گے اور یوں ہی ہمیشہ عباد رہیں گے جزاک اللہ علماء زیوے قار ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری سرپرستی کے لیے ہاتشیف فرما ہے لیجے حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں آپ جن لمحات کے منتظر ہیں اور جن لمحات کے آپ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں وہ مہترم امام علی صاحب کے ذریعے لمحات آپ کو شرف عطا کرنے جا رہے ہیں بہت ہی عدبوں احترام کے ساتھ مہترم امام علی صاحب کو دعوت سخن دینے سے قبل میں ملتمیس ہوں ان معزز حضرات کی بارگاہ میں جو بہت تشریف فرما ہے آپ فرش پر تشریف لے آئیں الحمدللہ بہت ہی حسین ماحول اور بہت ہی پرکیف ماحول بہت جاذب نظر ماحول جو آپ کو یہاں تشریف فرما ہونے کے بعد میرات کی کیفیت عطا فرما رہا ہے آپ تشریف لائیں اور اس ذکر سے مستفیز ہوتے رہیں اس ذکر سے وابستہ رہیں اس لیے کہ اس ذکر سے وابستہ ہونے کا نام زندگی ہے اور اس ذکر سے دوری کا نام موت ہے جو اس ذکر سے وابستہ ہے وہ اپنی حیات کو کامیاب بنائے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے مقاصد کو ماشاءاللہ واضح کر رہے ہیں لیجے حضرات آپ بہت دیر سے منتظر ہیں اور یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں التماس کی جاتی ہے مہترم قاری امام علی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے آج کے اس یادگار پروگرام کی تلاوت کے ذریعے آپ جو ہیں وہ قیفیت عطا فرمائیں اور آغاز فرمائیں تشریف لائے ہیں مہترم قاری امام علی صاحب آپ حضرات دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ زیر نعرہ جو ہیں وہ خیر مقدم فرمائیں نعرہ تکبیر جزاک اللہ خیر الجزا مولا آپ کے بازوں کو طاقت عطا فرمائے اور آپ کے سینوں کو جو ہے وہ طاقت جگر علی اکبر علیہ السلام عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتائن لا لیلا صحیف اللہ زلفقار نعرہ حیدر نوائے بوسرست اگرچس حلقے بلالو کمبرست بول نعرہ حیدری اب مہتران مقاری صاحب کے خیر مقدم میں باواز بلن نعرہ سلوات شاہد پرمائے بوسرقا